السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ او فید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اخلاق اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں آپ سب کا ہمارے چینل اسلامی اخلاق میں خوش آمدید آج جو عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں یہ خاص عمل آپ نے ماہ رمضان میں کرنا ہے یعنی یہ اللہ تبارک وطالعہ کے نام کا ایک بہتی مجرب عمل ہے آپ نے چلتے فڑتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے اس نام کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھنا ہے یعنی رمضان المبارک میں آپ یہ ایک کام لازمی کر لیں اللہ پاک کا یہ ایک نام اپنی زبان پر جاری رکھیں انشاءاللہ تعالی آپ کے قریب کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی جو بھی مقصد آپ کا ہوگا وہ حل ہو جائے گا تو میری بہنوں اور بھائیوں اگر ہم اس خاص مہینے کے فضائل اور برکات کے حوالے سے بات کریں تو میں چند فضائل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے اس کے علاوہ ایک دعا حضرت زبرائل علیہ السلام نے مانگی جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا حلاق ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کو پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی اس کے علاوہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک قبرستانوں سے چالیس دن تک عذاب ہٹا دیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے اس کے علاوہ رمضان المبارک میں جو ہے اس میں عمرے کی بہت بڑی فضیلت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنے کا حج کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کون سا صدقہ افضل ہے تو آپ نے فرمایا رمضان میں صدقہ کرنا بہت زیادہ افضل ہے اس کے علاوہ اگر ہم ماہ رمضان میں روزے کی اہمیت بیان کریں تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کا ایک روزہ بھی بنا کسی بھی وجہ سے چھوڑ دے پھر پوری عمر اس کی معافی کے لیے بھی روزہ رکھے پھر بھی اس روزے کی کمی جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی یہ ترمجی شریف کی حدیث ہے اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے اس دروازے میں قیامت کے دن روزہ رکھنے والے ہی داخل ہوں گے ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا کہا جائے گا روزہ رکھنے والے کہاں ہیں پھر وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے اور جب روزہ رکھنے والوں میں آخری داخل ہو جائے گا تو وہ دروازہ پھر بند ہو جائے گا اور پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا تو میری بہنوں اور بھائیوں یہ تھے چند فضائل اور برکات آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے رمضان المبارک میں چلتے فرتے اٹھتے بیٹھتے جو بھی آپ کا مقصد ہے جو بھی آپ کی پریشانی ہے اس کا تصور اپنے ذہن میں رکھ کر اللہ پاک کا یہ ایک نام یا وہابو یا وہابو یا وہابو اس نام کو آپ نے کسرت کے ساتھ چلتے فرتے اٹھتے بیٹھتے وضو کے ساتھ یا بغیر وضو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں تو یہ عمل لازمی کریں انشاءاللہ آپ اس عمل کو کر کے خود دیکھیں کہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی جو بھی مقصد ہوگا وہ آپ کا پورا ہو جائے گا آپ کی کوئی بھی حاجت ایسی نہیں رہے گی جو پوری نہ ہو تو یہ خاص عمل آپ خود بھی کریں اور اس عمل کو صدق اجاریہ سمجھ کر دوسرے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو بھی لازمی شیئر کریں دوستو ہم آخر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پورے دیش میں لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے جو گریب لوگ ہیں ہمارے جو گریب بھائی بہن ہیں ان کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں ان کے گھروں میں راشن نہیں ہیں وہ راتوں کو بھوکے سو رہے ہیں اور ہم جو ہیں ایسے سو لوگوں کو روزانہ کھانا کھلا رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم سے ہو سکے ہم اتنے لوگوں کو کھانا کھلا سکے اور ماشاءاللہ اس کام میں ہمارے بہت سارے بھائی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جن کی مدد سے ہم روزانہ سو لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے رہے تو آپ ہماری اس کام میں مدد کر سکتے ہیں جتنا بھی آپ سے ہو سکے دس بیس پچاس سو پانس سو ہجار پانس جار ہم جانتے ہیں آپ اس کام میں ہماری مدد ضرور کریں گے اور ہم انشاءاللہ ایک ہجار سے زیادہ لوگوں کو روزانہ کھانا کھلا سکیں گے ہم پیسوں کو الٹی سیدھی جگہوں پر کھرچ کر دیتے ہیں لیکن اب وقت آیا ہے کہ ہم پیسوں کو صحیح جگہ پر کھرچ کریں اور اللہ کو راضی کریں دوستو جیسا کہ آپ سب سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اکاؤنٹ نمبر دیا ہوا ہے آپ اس پر پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ پیٹیم یا گوگل پر یا فون پر سے پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو سائیڈ میں آپ کو نمبر دیا گیا ہے آپ اس نمبر پر بھیج سکتے ہیں یا پھر آپ نہیں بھیج سکتے تو پھر آپ جو ہے اپنے آس پاس ہی جو گریب ہیں ان کی آپ مدد کر دیں اللہ ہمیں جادہ سے جادہ لوگ کھانا کھلانے اور جادہ سے جادہ لوگوں تک راشن پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے آمین